بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری ناظرین عالمی منظر نامہ بہت ڈسٹرپڈ ہے کہیں سے بھی خیر کی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے ابتدا کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام کشمیر کے ساتھ کشمیر میں عوام پچھلے سولہ دنوں سے کرفیو زیادہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی دنیا کی آرگنائزیشن کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا کہ بغیر کسی ریلیف کے سولہ روز تک جب کرفیو زیادہ رہیں گے عوام تو وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل لیئے ہیں کہ پاکستان کو بھی کچھ شرم چاہیے کچھ غیرت چاہیے انہیں اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم وہ ہیلیکوپٹرز کے ذریعے خوراک تو گرادے ان شہروں کے اوپر یہ کہنا آسان ہے لیکن انٹرنیشنل بارڈرز کی وائلیشن یا لائن اف کنٹرول کی وائلیشن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن اس سے ان کے جذبات کیا ہیں وہ سوچتے کیا ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے تھوڑا سے آگے ہٹیے تو چلیے ترکی چلتے ہیں ترکی میں بغاوت کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس طرف لے جائے گا ترکی کی قوم کو اس کی لیڈرشپ کو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اور پرے چلے جائیں تو امریکہ امریکہ میں جو اندر کی دہشتگردی ہو رہی تھی وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن تصدارتی الیکشن کی کیمپین میں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو دہشتگردی مچا رہے ہیں یا مچانا چاہتے ہیں اس کی بات بھی کرنی چاہیے اس لیے کہ ان کا فوکس بھی مسلمان ہیں تو یہ سارا منظر نامہ جو ہے یہ خوشکن نہیں ہے اس لیے اس پر گفتو کرنے کے لیے مجھے ایسے افراد کو بلانا چاہیے پڑا جو ایک نظر رکھتے ہیں ایک رائے رکھتے ہیں اس سارے منظر نامے کے حوالے سے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کر رہتا ہوں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جب عید فسین صاحب آپ انبیسڈر ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ریجنز میں سفارت کاری کر چکے ہیں ایران میں ایک طویلہ سے تک انبیسڈر رہے میری پہلی ملاقات بھی ان سے وہیں تہران میں ہوئی تھی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل غلام مصطفی صاحب پھر کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں دفاعی ترجیہ نے کہا رہے ہیں اور ان تربلنٹ ایریاس کے بارے میں ان کا بھی اپنا ایک پوائنٹ او ڈیو ہے اور پھر ہمارے ساتھی جو ہیں ہمارے صافی بھائی ہیں سلمان عابد صاحب ان سے تو ہم دنیا کی جس موضوع پہ چاہے بات کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ پڑھتے بھی بہت ہیں لکھتے بھی بہت ہیں اور ظاہر ہے بورتے بھی بہت ہیں تو اپتدا کرتے ہیں جعوید حسین صاحب سے جعوید صاحب کشمیر آپ دیکھیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہوتا اگر ہو تو کوئی چپ نہیں رہتا لیکن وہ سارے ہیومن رائٹس کے چیمپینز وہ یونیٹیڈ نیشنز وہ امریکہ وہ برطانیہ برطانیہ کی تو ذمہ داری ہے اس لیے کہ اس کا انفینشی جنرہ ہے سب چپ ہیں اور سولہ دن سے متواتر کرفیو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے بھارت کیا کرنا چاہتا ہے اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہیں یہ بڑی افسوسناک سیچوئیشن ہے جو کشمیر میں ہے کہ ایک تو طرف سے ایک بربریت واشیانہ اقدامات ہے وہ انڈین حکومت اور فورسز اس کی مرتقب ہوئی ہیں کشمیر میں جس کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانوں کا وہاں پہ زیاں ہوا ہے شہادتیں ہوئی ہیں برانوانی صاحب کے شہادت سے یہ جو اس مسئلے کو شروع سے ہی یہ جو ہے وہ ایک ہوا ملی ایک ایک اس سے اجاگر ہوا یہ مسئلہ تو ہندوستان نے بنیادی طور پہ جو کشمیریوں کی آواز ہے حق خود ارادیت کا مطالبہ ہے اس کو وہ فورس کے استعمال سے طاقت کے استعمال سے دبانا چاہتا ہے مطالبہ بھی ایسا ہے جس کو ورڈ کمیونٹی نے ایکسپٹ کیا تھا یون سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز ہیں اور جو اقوام متحدہ اس پر اوپر کمیٹڈ ہے کہ رائٹ آف سیڈی ٹرمینیشن جو ہے کشمیریوں کا اس کا ایک ریفرینڈم یا پلیبسٹ کے ساتھ اس سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن ہندوستان جو شروع میں اس چیز کو مان گیا تھا وہ اس سے کافی عفتے سے یعنی مکر چکا ہے اور وہ گائے بگائے جب بھی کشمیری عوام اپنی اس آواز کو بلند کرتی ہیں تو اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ طاقت کا بے تہاشا طاقت کا استعمال کریں اور مختلف طریقوں سے فورس کے استعمال سے ان کی آواز کو تو یہ اسی کا شاکستانہ ہے اسی کا ہے اور پاکستان کو اچھا دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ دنیا کی طاقتیں کیوں خموش ہیں یہ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو دنیا کی بڑی قومیں اور جو حکومتیں ہیں وہ پوزیشنز انٹرنیشنل موریلیٹی بھی نہیں لیتے وہ پاور پولیٹکس پہ ریال پولیٹکس پہ اور اپنے انٹرنیشنل ریال پولیٹکس کا مطلب ہے کہ اپنے نیشنل انٹرنیشنل انٹرنیشنل پولیٹکس پہ لیتے ہیں وہ ان اختلاقیات کا تقاضی کیا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے جو ان کے انٹرنیشنل انٹرنیشنل پولیٹکس وہ ان کو کس طرف کر رہے ہیں بلا رہے ہیں یا کیا تقاضی کر رہے ہیں تو ان کو ہندوستان ایک بہت بڑی مارکٹ نظر آتی ہے بنان جاتی ہیں تو اس لیے اس ورہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافقت کی انتہا ہے کہ ویسٹن پاورز ویسٹن کنٹریز ویسٹن میڈیا اور یوں میرائیس ارگنائزیشن انویسٹ کی وہ اتنے بڑے جو ثانیہ وہاں پہ ہوئے ہیں اس کے اوپر خاموش ہیں تقریبا انہوں نے کوئی آواز بلاند نہیں کی اور بلکہ اگر آواز بلاند ہوئی بھی ہے جیسے فیس بوک ورہ پہ تو انہوں نے سنائے کہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کوشی کیا تاکہ وہاں پہ جیسے اڑا بھی ہے وہاں سے سارا میٹر پاکستان کی اوپران اس پہ اتجار نہیں کی بسیکلی یہ ان کی مرافقت کی یعنی اس سے ظاہر ہوتی ہے اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ہندوستان کو ایک بڑی طاقت اوبرتوی طاقت دے کے وہ چاہتے ہیں کہ کسی اس طرح سے وہ ہندوستان کو ایلی نیٹ نہ کریں اس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں جنلل صاحب آپ سے مجھے دو باتیں پوچھنی ہیں ایک تو یہ کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا جی کشمیر کے حوالے سے یا بھارت کے حوالے سے ہماری سبل قیادت اور ہماری فجی قیادت جو ہے وہ الگ الگ پیج پر ہیں لیکن جو پچھلے ریسنٹ بیانات ہیں چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ایشو کردہ ہیں یہ ہمیں سیاہ تھا اس سے پہلے یہ ہمیں علاق تھا اس کے بعد ان کا ایک میسج بڑا چلایا گیا جو فور پوائنٹس انہوں نے یونیٹل نیشن میں اٹھائے تھے اس کا تو اب یہ لگ رہا ہے کہ کم از کم کشمیر کے حوالے سے دونوں کے بیچ کوئی خلیج نہیں ہے کوئی گلف نہیں ہے بلکہ دونوں کی عادتیں ایک پیٹ پر ہیں لیکن اس کے باوجود سوائے بجائے اس کے کہ بھارت اپنے ظلم و ستم میں وہاں کمی کرتا ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو بھارت کر رہا ہے مجھے اس پر افسوس نہیں ہے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کر رہی مجھے اس پر افسوس نہیں ہے دکھ یہ ہے کہ کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا وہ کافی ہے یا وہ کافی ہے تین فریق ہیں سوکت پاکستان ہے بھارت ہے اور کشمیری ہیں کشمیری جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں جان دے سکتے ہیں جان دے رہے ہیں اب ریشنڈ جوب سرج ہے سولہ دنوں سے وہ کرفی میں ہے لیکن ان کے پائے استقامت میں لگزش نہیں آئی وہ کوئی کر سکتے تھے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہندوستان نے گوشتہ کئی دہائیوں سے آٹھ لاکھ فوج ہاں پر رکھی ہوئی ہے اس کا خرچہ بداشت کر رہے ہیں جتنی سختی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں جانے لے سکتے ہیں لے رہے ہیں عزتیں لوٹ سکتے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں یہ اس سے زیادہ شاہد دنوستان بھی وہ کچھ نہ کر سکے وہ بھی سکتا کچھ کر رہے ہیں تیسا فریق پاکستان ہے ہم کیا کر رہے ہیں اس سے اس لئے میں کہ ہم سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں یہ جو ہمیں کرنا چاہیے جو کمیں کرنا چاہیے دیکھیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن اگر جنگ کے لئے اب تیار نہیں ہے اور آپ کا ریزولڈ نہیں ہے اور آپ کی لیڈیشپ کی کریبیلٹی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر تو آپ کے یہ بیانات سے بات نہیں بنے گی آپ کے اندر وہ اناصر موجود ہیں جنہوں نے خدا نہ خاصتہ کشمیر کو بلوشتان کے ساتھ ملا کر آپ کے لئے ایک اور محاص کھول دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہندوستان آپ کو یہ تانے دے رہا ہے ہمارے لوگوں کے ریفرنس دے کر کہ بھئی آپ کشمیری کیسے بات کرتے ہیں پہلے بلوشتان کو دیکھیں آپ کے لئے لوگ دیکھیں بلوشتان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ بہت اس کے اوپر بات ہونی چاہیے ہم کریں گے بات جی آپ نے بات مکمل کی دیا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ایک پیٹ پیر اگر ہیں بھی تو ہم کے ساتھ تک جانے کو تیار ہیں نمبر ایک کیا ہمیں کلیر ہے میں ایزے پاکستان مجھے نہیں پتا میری حکومت کے ساتھ تک جانے کو تیار ہے مجھے نہیں پتا کہ ہم بارہائی کیسے کوئے ہیں کہ ہم سفارتکاری سے مدد کریں گے ہم اخلاقی مدد کریں گے اخلاقی اور سفارتکاری یہ کوئی مدد نہیں ہوتی جب لوگ مر رہے ہوں جب لوگ اپنی جانے دے رہے ہوں تو جب مجھے اس کا پتا نہیں ہے انٹرنیشنل کمیلڈیو کیسے پتا ہوگا جب میری لیڈیشن کو بات کرتی ہے تو کیا پور پاکستان کو یقین ہے کہ ہم اس کو مین کرتے ہیں کیا آپ نے ایک کشمیر کمیٹی جو بنائی اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس کے سربراہ ہمارے بڑے محضر پولیٹیشن ہیں بہت رسپیکٹڈ پولیٹیشن ہیں کیا ان کا کشمیر کے پولیٹکس کے ساتھ یا کشمیر کے بارے میں انٹرنیشنل کمیلٹی میں بات کر کے جانا کیا مناسب لگتا ہے کیا پورسنیلٹی سوٹڈ ہے ان کی ان کے ساتھ تو ویسے ہی جہادی کلچر کسیم کی باتیں چل رہی ہیں کیا وہ جب بات کریں کہ ہم پوراملٹری کسی حل کرنا چاہتے کہ ان کی بات سنے گا کوئی جا کے تو پورا رویہ جب آپ کا اس قسم کا ہے تو آپ کے بلک میں اس قسم آپ جو کانفیڈنس کا کرائیسس ہے دنیا آپ کو کیسے مانے کی باتی کہنے کے بخائی سا مطلب یہ ہے کہ ایک پیج پر ہونا کافی نہیں ہے آپ کو اپنا مقصد بحضے کر کے کس حد تک اس مقصد کے حصول کے لیے آپ تیار ہیں جب تک آپ کے ملک میں آپ کی قوم آپ کے ساتھ اور آپ کی افرٹس کیا ہے آپ پریکٹیکلی کر کے رہے ہیں جب یہ نظر آئے گا تو امریکہ بھی سنے کے ساری بات آپ کو سنیں گی ورنہ آپ کی بات دنیا میں کوئی نہیں سنیں گا کشمیر اسی طرح مرتے رہیں گے اور ہم اسی طرح کیسے بینات دیتے رہیں گے اور یہ کچھ ہوتا رہے گے شاگے بات میں ہوگی سنمان آبد میں دو باتیں مجھے بتایا میرے ناظرین کو بھی بتایا آپ کہ لوگوں کو اپنی جانے دے رہے ہیں کشمیر کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے آٹھ لاک فوج جیسا جنرل صاحب نے کہا وہاں موجود ہے اور جھنڈے وہاں پاکستان کے لئے رہے جا رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسا جذبہ حریت ہے یہ کہ ان فرنٹ و دی گنز اور شروں سے اور سنگینوں سے آپ ان کی آنکھیں اور ان کے گلے کاٹ رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی اس قوت کے ساتھ گلیوں سے نکلتے ہیں کرفیو ہے تو اس کے باوجود پوچھیں ان فوجیوں سے جا کے ان کی زندگی کتنی بڑا عذاب ہے اور نہتے لوگ صرف پتھر ہاتھوں میں لے کے جو باہر نکلتے ہیں یہ جو منظر نام ہے یہ دنیا کو نظر نہیں آرہا سلمان آبد دنیا کی خاموشی میری سمجھ سے بالکل باہر ہے مخارج صاحب میں اس پر کومنٹ کرنے سے پہلے ایک کومنٹ جی پلیس 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 آپ نے اٹھایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہماری جو سویل اور ملٹری ریلیشن لیڈرشپ ہے اس کی کشمیر پہ پالیسی ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن ہمیں خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان کے جو پالیسی جب دیکھیں گے تو ہم اس میں کشمیر کو آسولیٹ نہ کریں پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اور ہندوستان کی آپس میں پالیسی کیا ہے ٹھیک جو ہماری اس وقت سرم قیادت ہے اس کی اور جو ہماری ملٹری ریلیڈرشپ ہے ہندوستان کے بارے میں بالکل دیفرنٹ پرسپیکٹیو میں سوچتی ہے اس لیے جب آپ کشمیر کے طرف دیکھتے ہیں تو پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کے بارے میں ہماری سرم لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے اور ہماری ملٹری ریلیڈرشپ کیا جو جو دیفرسٹ ہے وہ پھر کشمیر پہ بھی ریفریکٹ ہوتا ہے ایک بات دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دیفرسٹ کی وجہ سے کشمیر کاؤز کپرمائز ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے ہماری جو پالیسی ہے کشمیر کے بارے میں بخاری صاحب وہ ہے ریلیڈر جب وہاں کوئی ایمالٹ ہوتا ہے میں نے کہا جی ایم میں جائیں آپ کو پتا ہے ہم نے وہاں پہ تقریف کرتی ہے ہمارے ساتھ پاٹھی پڑھتی ہے تو ہم نے یاد آجتا ہے کہ کچھ کہنا ہے ہم نے اس پہ ایک بات دوسری بات جو آپ نے اٹھائی ہے دیکھئے جو ہیمن رائٹس وائلیشن ہے میں اور آپ کہیں گے رہا کہ کشمیر میں وائلیشن ہو رہی ہے تو ہندوستان اس کو کسی اور طریقے سے دیکھے گا ہندوستان کہے گا تو ہم اس کو کسی اور طریقے سے دیکھیں گے ایمیسٹی انٹرنیشنل ہیمن رائٹس وارچ جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں جو ہیمن رائٹس کو وارچ کرتے ہیں ان کی ریپورٹس دیکھ لیں وہ سیریس وائلیشن جو کشمیر کے اندر ہو رہی ہے اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے جیسے ابھی انہوں نے کہا بلکل ٹھیک کہ دنیا جو ہے جو پاور پولیٹک کے باتے دیکھے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو وہاں نہیں دیکھ رہے اور آپ یہ دیکھئے کہ جو آپ نے کہا ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہم کشمیر میں مداخلت کرتے ہیں کشمیریوں کا شاید اتنا سستان سے انٹرنل مسئلہ نہیں ہے آج جو کشمیر کی موبلٹ ہے وہ تو ایک انٹرنل ہے نا جی وہاں جو بانی صاحب نے جس طرح سے اپنی لیٹ کے اندر ایک پوری موبلیزیشن کی آج اس کا ریفلیکشن ہے جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہے پچھلے ایک سال پہلے کچھ کشمیری جنرلسٹ آئے تھے لاہور میں تو پنجاب انیورسٹی میں اکٹھے ہوئے تو ہم بھی ان کے ساتھ وہاں پہ تھے انہوں نے اس وقت انتباہ کیا تھا کہ دیکھئے جو کشمیر کے نوجوان ہیں وہ ایک طرف ہندوستان سے نراز ہیں اور ایک طرف پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سے نراز ہیں کہ پاکستان بھی اس طرح سے ریاکٹ نہیں کر رہا وہ جو نوجوان ہیں ان کے اندر ایک ریاکشنلی پوچھ آگی ہے اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو نوجوان ہیں وہ علی گرانی صاحب کو بھی تسلیم نہیں کرتے انہوں نے کہتے ہیں کہ جناب آپ تو مقالمے کی بات چیت کی بات کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہے دو طرح طریقے سے بات ہوگی تو اب وہ جو ہندوستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ریاکشن عالمی میڈیا میں ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو بہیسی ہے اس کی وجہ ایک ہے ایک میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا کے مفادات اور معذرت میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اس طرح سے اپنے معاملے کو لے کر انٹرنیشنل کمیوٹی میں نے گیا میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں ہندوستان میں پچھلے دو سال کے اندر چودہ وفود جو ہے نا جی سابق سفارتکاروں کے لابنی کے طور پر دنیا میں بھیجے ہیں اور اپنا کشمیر کا اپنا پوائنٹ افیو جو رہا کہ ہم اتنے بے حص ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دشمن ایکٹیوٹی کر رہا ہے آپ کو یہ بھی یاد ہے نواد زدہ نسولہ صاحب جسوں کے کشمیر کمیٹی کے سرگرہ تھے اس وقت ہم نے کہا تھا جی بزرگ ہیں ہم نے ان کے بنا دیا ہے اب کشمیر کمیٹی نواد زدہ نسولہ کو ریویو کر لیں اور فضل عمان صاحب کی پچھلے جوانے بے پنیوں کی ریویو کر لیں آپ کو فرق خواب مجھا رہا ہے کشمیر کے اندر صورتحال پر کومنٹ کیا ہے کہ یہ ایک کانفلکٹ ہے اور اس کو دونوں پارٹیوں کو مل کے بیٹھ کے تحق کر لینا چاہیے حتیٰ کہ بانک کی مون نے اور امریکہ نے سالسی تک پیش کی one liner do you think this will have an impact on انڈیا yes or no no ناظرین آپ نے دیکھا میرے مہمانوں نے جو کچھ کہا سب کا argument اپنی جگہ بہت valid argument ہے اور یہ امریکہ اور یورپی یونین یہ جس طرح کے بیانات جاری کرتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے بھارت کو نکل جانا چاہیے کشمیر سے اور اپنے مظالم ختم کر دینا چاہیے یہ میرے خیال ہے for the consumption of diplomatic requirement تو ایک چیز ہو سکتی ہے nobody means anything پہلے segment میں بھی ہو گیا تھا کشمیر کے حوالے سے لیکن خود امریکہ میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی کافی پریشانی کی بات ہے ہم کسی نہ کسی طرح سے تو متاثر ہوتے ہیں اسے لیکن پوری دنیا کے امن کے لیے اگر ٹرمپ ان منتخب ہونے جا رہا ہے as president and god bless America خود امریکہ کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اگر آپ نے national convention جو ہوا ہے جس میں ہلری کلنٹن کو نومینیٹ کیا گیا ہے اس میں ناصر خان کی تقریر سنی ہے اگر آپ نے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس انداز میں جواب دے رہے ہیں ٹرمپ کا اس نے کہا جائیے اپنے symmetries دیکھئے جا کے وہاں دیکھئے کتنی multi ethnicity کے لوگ جو ہیں ان کی قبریں ہیں اور خود انہوں نے اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ہو کہا کہ he was a patriot American muslim اور اس نے اپنی جان دی عراق میں جنگ لڑتے ہوئے تو ٹرمپ صاحب کی جو یہ سازش کہہ لیجیے اس کو یا ان کے دماغ کی خرابی کہہ لیجیے اس کو جو مسلمانوں کے خلاف محاذ بنا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت صدر منتخب ہونے کے لیے اس پر بھی بات کریں گے اور دوسرا یہ کہ جو امریکہ کے اندر اندرونی طور پھوڑ ہے یعنی پچھلے تین مہینے میں ستائیس واقعات ہو چکے ہیں جہاں لوگوں نے گن استعمال کی ہے اس کے علاوہ جو بلیک ان وائٹ کی جو کالے گورے کی جنگ وہاں چھڑی ہوئی ہے جس رتلس طریقے سے بلیکس کو مارا گیا تھا وہاں اور اس کے بعد جو بلیکس کا ریاکشن ہے کیا ٹرمپ اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو امریکہ وہی امریکہ رہے گا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں لہذا ہم اس کا حوالہ دیکھیں گے پھر کہ مسلمانوں کے خلاف اگر ٹرمپ کامیاب ہو جاتا ہے الیکٹ ہو جاتا ہے پریزیڈنٹ تو کیا ہوگا سفارتکاری کے ماہر میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پہلے جاتے ان کی طرف جی جا بیٹ صاحب یہ امریکہ میں جو پریزنشنل الیکشن کی ریس ہے یہ پہلی دفعہ اتنی عجیب و غریب ریس ہے پہلی دفعہ کسی نے مسلمان پاکستانی یا ایرانین یا اس کے خلاف نہیں بلکہ ایز ای ہول مسلم نیشن کے خلاف جو نیشن ہود کے خلاف ان کا سٹانس ہے انہیں نکال دیں انہیں گھسنے نہ دیں انہیں آنے نہ دیں یہ دہشت گرد ہیں یہ فلاں ہیں جو کچھ بھی انہوں نے کہا مجھے افسوس تو اس بات کر رہے گا ساری زدگی کہ ہم اپنے پروگرامز میں آپ جیسے مہمانوں کے ذریعے تو شاید اس پر کچھ کہہ رہے ہیں لیکن پوری مسلم لیڈرشپ جو ہے وہ بے غیرتی کی نیند سوئی ہوئی ہے کسی کو میں کہتا ہوں آپ کچھ نہ کر سکے آپ ریبرٹ تو کر سکتے ہیں جہاد جس چند پانچ طریقوں کا ہمیں رسول کی طرف سے ہدایت ملی ہے ہم اگر اتنے آپ آج ہو گئے ہیں تو ہم مونچی آواز میں بیٹھ کے ان کو تبرنا تو کر سکتے ہیں ان پر تنقید تو کر سکتے ہیں ہماری لیڈرشپ جو ہے پوری مسلم ورن کی اس کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہے یہ بڑی دوبارہ یہ بھی افسوسنا سیچوئیشن ہے جو امریکہ میں امرج ہو رہی ہے اور ڈیویلپ ہو رہی ہے پہلے تو میرا خیال ہے میرا اپنے ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ ٹرامپ الیکٹ نہیں ہوگا چیک اس کی وجہ یہ ہے اور یہ خود امریکہ کے اپنے مفاد میں ہوگا مفاد میں بھی ہوگا اور دنیا کے مفاد میں بھی ہوگا چیک کہ نہ تو یوروپین نیشنز اس سے خوش ہیں نہ کافی ساری ایشن والے اس سے خوش ہیں مسلمان اس سے خوش نہیں ہیں ہسپینکس اس سے خوش نہیں ہیں تو اس لیے یعنی لیٹن امریکہ کے آپ نے کہہ رہے ہیں کہ کنٹری وائد نہیں بلکہ نیشن وائد یہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل لیول پر اس کے پر ریکشن ہے بڑا سٹرونگ ریکشن ہے سو سب کی دلی خواہش یہ ہے کہ وہ الیکٹ نہ ہو اور میرا اپنا میں چند مہینے پہلے وہیں تھا کچھ عرصے کے لیے تو جو میں نے وہاں دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کافی وہاں پہ ٹرمپ کے خلاف اور اس کے ایک آواز بلند ہو رہی ہے لیکن بہرحال اس نے آواز موومنٹ میں تبدیل ہو گئی ہے یا نہیں جی اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہلری اپنا کس طرح سی کیمپین کو آگے چلاتی ہے ٹھیک اور اس پہ کافی سارا اس کے مومنٹن انہیں کامپینٹ کا آواز بہت اچھا کی ہے جو میں ناصر خان کا کہا ہے بالکل اس نے بڑا انہوں نے اچھا بولا ہے اور اس کا میرا حال میں بڑا مصبت اثر ہوا ہے تو میں کہنا یہ تیارات ہے کہ امریکہ کے اپنے مفاد میں یہ ہے کہ ٹرمپ نہ جیتے اور میرے حال میں نہیں جیتے گا لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایک کوئی چیز ہو جاتی ہے اور وہ کسی طرح جی جاتا ہے تو اس کے بڑے سیریس اثرات مرتب ہو کہ امریکہ کی اپنے اوپر اپنی اندرونی جو اس کی سٹیبلیٹی ہے یونٹی ہے اس کے اوپر کیونکہ کے اندر جو کنفلیکٹس ہیں وائٹ اور بلیک کنفلیکٹ جو ہے وائٹ انڈ لیٹن امریکنز جو وہاں پہ کنفلیکٹ ہے میکسیکنز ہیں یا اسپینکس ہیں آبادوں ہیں وہ جائیں گے مسلمانوں کا اور دوسری جو ایک بڑی پپولیشن ہے وہاں مسلمانوں کی تو کافی سارے وہ جو کنفلیکٹس ہیں جو اس وقت اگر مصبت قسم کی لیڈرشپ ہو جیسے اوبامہ نے مثلا جس طرح سے اپنے آپ کو کنڈرٹ کیا ہے اس نے ان گروپس کو قریب لانے کی کوشی کی آپس میں ان کے انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کرنے کی کوشی کی چند دن پہلے انہوں نے عید کے بارے بعد ایک وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کو بلایا سرکردہ جو لیڈرز ہیں عید کی عید ملن پارٹی سمجھ لیں انہوں نے رکھی تو ایڈوی فیچر میرا خیال میں اگر خدا رہا سا ٹرمپ ہوا تو وہ تو پھر بالکل اس نے تو گنگا الٹا چلانے کی کوشی کرنی ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندو امریکہ میں جو ایک سیچویشن ہے وہ کنفلکٹ کی ٹینشن کی بڑھے گی اور دنیا کے جو حالات ہیں مثلا ٹریڈ کے اوپر جو انٹرنیشن ٹریڈ کے اوپر پوزیشن ہے یا ویسے میڈل ایز کے جو ایشیوز ان کے اوپر ہے ایون یوروپین ایشیوز کے اوپر ہے چائنہ کے اوپر وہ ایسی ہیں جو دنیا کو یعنی ٹینشن کی طرف کانفریس کی طرف لے جانے کا جس سے خطرے بڑھ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اپنے مفاد میں ہی ہے اور بین الاقوامی جو لیول پہ بھی جو دوسری موالے کا مفاد اسی میں ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ جنل صاحب اگر ہم اپنا ایکسپریئنس دیکھیں تو آغاز میں بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہونے شروع ہوئے تھے جس کی طرف حضورت توجہ نہ دی گئی اور پھر یہ جو کچھ ہم نے سامنا کیا ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں سے وہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے جس طرح سے وہاں کے لوگ جو ہیں ہم پولیس کو اٹیک کر رہے ہیں جس طرح سے وہاں گورے بلیکس کو اٹیک کر رہے ہیں جس طرح سے سکولوں کے ینگ لڑکے گنے لے کے اپنے کلیگز کو مار رہے ہیں جس طرح سے نائٹ کلبوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں آپ کی سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں پوٹنشل ہے کہ خود امریکہ اس دشتگردی کا شکار ہو جائے جس دشتگردی کو ختم کرنے کا یہ چیمپین بنا پھرتا ہے میں ایمونٹ یور سیریس کومنٹ آم دیس دیکھئے ایک تو قدرتی عمل ہے جس کو میں اور آپ نہیں روک سکتے ہیں مقافات عمل وہ ہے جب آپ ایک زوال ایک روح پہ پہنچتے ہیں تو اس کا زوال ہے یا اگر آپ خود تشدد کی انتہا کرتے ہیں تو پھر وہ اسٹیٹ ٹیوریزم آپ کر رہے ہیں دنیا بھر میں پھر واپس آئے اس کا جواب ٹھیک لوجیکل تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہی نمبر ٹو امریکی معاشرہ ایک تو پر سے جو ہم دیکھتے ہیں جو اس سطح کے نیچے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ آج کا نہیں ہے بہت پرانا ہے امریکن معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے میں وہ نائنٹی ٹو میں اس دن وہاں پر موجود تھا جس نے میں امریکہ کو دترین حالت میں دیکھا ہے جس نے لوس انجریس میں آگ لگا دی گئی میں نے امریکن پریوڈس دیکھ اس سے مجھے کوئی شک نہیں ہے نائنٹین نائنٹی میں ایک واشنگٹن پوسٹ نے ایک اداریہ لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے سوویت یونینی کامنرزم کا تو خاتمہ کر دیا اب کون سا ایسا دشمن ہے جسے خلاف ہم کڑے ہو کر اپنے معاشروں کو ترقی دیں گے سارا اور اس نے بڑے بازی لفاظ میں کپیلیم لکھتا ہے اسلام اچھا جی جی جو تو آپ اس کا پر رد عمل دیکھیں کیا ہوئے آپ اپنے جی اسلامی کرسنٹ سارے ملعب میں دیکھ لیجئے شاید ہی کوئی ایسے موالک ہیں جہاں پہ امن ہے یا پیسفولی وہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے باقی تمام مسلم موالک آپ اس میں بڑے بازی میں ترقی یہ سائٹی وڈنٹ ترقی یہ جسے ہم نے وہ کہا کہا میڈلی سپرنگ کیا کہا تھا عرب سپرنگ عرب سپرنگ کیا اس نے دیکھ لیں کیا حال کیا مسلمان ملکوں کا اب ترکی کے جو حالات ہیں اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے بیچ میں تو یہ سارے ایسے نہیں ہوئے سارے یہ مسئلہ بندی کی تحت ہوئے ہیں ہمارا سارے مسلمان ملک ہے اہا مسلمان ملک بہارے پیسے سارے کہاں پر ہے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے حکمان کیوں بات نہیں کرتے ہمارے پیسے کہاں پر ہے سارے ہم نے جو کوئی اس ملک سے کمایا صحیح کمایا غلط کمایا اس ملک کے اندر تو نہیں رہا باہر چلا گیا سارے یہی عالم ہارے دوسرے اور بھائیوں کا بھی ہے سارا کچھ ہے تو ان کے لئے یہ بات ایک اندازہ کے مطابق 37% of the total American wealth is of the Arabs کنگ عبداللہ مرہوم جب یہ اس کو تمضیلی اہد تھے تو جب یہ بات چیت ہو رہی تھی امریکہ کی ڈیزرٹ شیل میں آنے کی تو انہیں ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ آ تو رہے ہیں واپس کب جائیں گے اس بنا پر انہیں جتنے سعودی عرب کے شہدادے سارے یورپ میں کٹھے کر لیے تھے تاکہ عبداللہ کو اگلا باتشاہ نہ بننے دیں تو کنگ عبداللہ کو اپنی پولیسیز ہی بدل لی پڑی total امریکہ کی بات ماننے بھی تب وہ آ کے ان کو یہ بات چھا کہنے کے بنا مسئلہ یہ ہے کہ امریکن معاشرہ اس وقت ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اندرونی طور پر بھی اور یہ جتنا آپ نے فرمایا کہ دہشت گردی جو دنیا میں پھیلائی ہے انہیں واپس آنا ہے اس کا سبق اس کا بن لگی یہ خدردی عمر ہے میں اس میں کچھ چاہوں جائے انہیں آپ امریکہ کی تباہی اس کے اپنے بندوں کے ہاتھ ہوں چاہ رہے ہیں تو انصاف تو تب ہی ہوگا نا جی کوئی ایک آدھی لاتھی امہی پڑ جائے گی نا کر آپ کے دعا انصاف تو تب ہی ہوگا نا انصاف تو تب ہی ہوگا نا آج ہم بات کرنا ہے کشمیر بارے میں کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی ان کو فکر ہے امریکہ کے اندر اور یہ دیکھیں ریڈ نیک سٹیٹس جو ہے ملے جو اس نے مار ساتھ کیا اس چیز کی ٹھیک تو اس میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ اس وقت اس خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے یورپ میں اور امریکہ میں اس قسم کے واقعات بھریں گے تاکہ تم کا جو ویو پائنٹ ہے اس کو سٹنٹ میں لے اس کی یہ جنب صاحب کی بات جو ہے وہ اللہ جو ہے فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے لیکن میں ڈر یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ٹھہری ٹرم صاحب آ کے دنیا کی بربادی نہ کر دیں لیکن اب چلتے ہیں اپنے سلمان عابد کی طرف سلمان صاحب یہ مجھے بتائیے میں نے ایک سوال دونوں اپنے مہمانوں سے پوچھا تھا اس کا جواب اس یعنی قوت کے ساتھ نہیں آیا وہ یہ ہے کہ جو ہماری مسلم لیڈرشپ ہے ان کی جو خموشی ہے ہم تو اپنا رونا روتے رہتے ہیں کشمیر کے اوپر بیٹھ کے کہ جی ہماری لیڈرشپ کچھ نہیں کر رہی لیکن یہ مسلمانوں کو وہ کسی پاکستانی کو اڈریس نہیں کر رہا کسی ایرانین کو اڈریس نہیں کر رہا کسی سعودی کو اڈریس نہیں کر رہا وہ مسلمان قوم مسلمان امت کو پوری کو اڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کا داخلہ بند ہو جانا چاہیے یہ ٹرررسٹ ہے جو گالی وہ دے سکتا ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں وہ اس نے دی ہے اس پر جو اوبرال خموشی ہے ایک کامن پہلے میں جی پلیز ٹرمپ جیتے یا ہارے جو بیچ اس وقت امریکہ سوسائیٹی کے اندر ٹرمپ نے بودی آئی نا جی اس کا تعلق نتیجے سے نہیں ہے انہیں زند رکھئے گا وہ بیچ بودی آئی نا اب وہ جو تقسیل پیدا کی جاری ہے اس وقت امریکن معاشرے کے اندر اس نے آگے بھی اس کی ابتدا ہو گئی ہے اس کی ابتدا ہو گئی ہے اس لئے اس کا تعلق جیتنے سے نہیں ہوگا جیتنے سے زیادہ سطن ہو جائے گا وہ ہاریں گے تب بھی وہ ایک نفرت جو ہے نا جو انہیں پیدا کر دی ہے کیونکہ دیکھئے آپ کو بھی معلوم ہے بخاری صاحب آپ اس پر لکھتے بھی رہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں ٹروریس کے طور پر پیش کرنا یہ ایک ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے تحت مسلم دنیا کو خصوصی طور پر ٹارگٹ رکھا گئے اور یہ جو پرسپشن وہاں ڈیویلپ کیا گیا ٹرمپ کمپین کے ذریعے یہ چلے گا آگے اس نے ابھی آگے کسی نہ کسی شکل میں آگے چلنا ہے ایک طریق میں کہہ رہا اس کا تعلق اگر ٹرمپ ہار بھی جائے تو ختم نہیں ہونے والا ایک بات ہوئی اب آپ نے کہا مسلم دنیا مسلم حکمران اب آپ مجھے بتائیے اس وقت دنیا میں بڑے واضح طور پر ایک طرف مسلم حکمران دوسری طرف مسلم عوام ہیں دونوں کے درمیان ڈیفیسٹ ہے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے تفیلی بنے ہوئے اور یہ امریکہ کے ایجنڈے کے پر کام کرتے ہیں اور عوام کو یہ سمجھتے ہیں مسلم حکمران کے کچھ نہیں یہ کوئی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمیں تو بڑی طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کے مفادات تک کر لیں یہ تو جانوروں کے ریور ہے تو جب آپ کی مسلم جو سوسائیٹی کے اقتدار پرست طبقہ ہے اس نے یہ تیہ کر لیا کہ ہمیں بڑی طاقتوں کے ساتھ گھڑ جوڑ کر کے اپنے اقتدار کو مصبوط بنانا ہے تو پھر آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو دنیا میں بڑی طاقتیں کرے گی اس پر یہ ریاکٹیو کریں گے یہ ریاکٹیو کریں گے تو ایجنڈے کی تکیمیل میں ممضوع معامن ہوں گے یہ فسلیٹیٹ کریں گے ان کی بیشتر پالیسیاں آپ دیکھئے جو مسلم دنیا کے اندر حکمران اتناتے ہیں وہ امریکہ کو یہ بڑی طاقتوں کو فسلیٹیٹ کرنے کی ہوتی ہیں ان کو ریزیسٹ کرنے کی نہیں ہے بلکہ یہ مسلم دنیا کو سنگارے ہوتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اور کچھ چوئیس کوئی نہیں ہے ہمیں امریکہ کے ساتھ چلنا ہے ہمیں کھڑا ہونا ہے ان کی پولیسیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اسی وجہ سے جو آپ نے کہا رہا ہے مسلح جدو جہد جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ پر امن طریقے سے لے کے چلیے تو الجزائر کی مثال آپ کے سامنے ہے نا وہاں پہ انہوں نے بوٹوں کے ذریعے آئے تھے نا وہاں پہ کون سی بات مان لی تھی پھر وہاں پہ ایک ریاکشن آتا ہے مسلم دنیا کے اندر ایجپٹ میں ہاں ایجپٹ میں تو یہ جو آج آپ کو مسلم دنیا کے اندر ایک ریاکشن پر نظر آتا ہے نا وہ ریاکشن اس لیے ہے کہ آپ کی ویلڈ پولیٹکس میں جو کچھ کر رہی ہے اس کا ریاکشن ہے اور وہ کیوں کہ مسلم دنیا کے خلاف ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے نا اس کا پھر ایک ریاکشن جب آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے امریکہ معاشرے کے اندر بھی یہ جبھی آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا امریکہ کے اندر بھی جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق تھے وہ اپنے آپ کو بھی انسیکیور فیر کر رہے ہیں وہ آپ کے کامل کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی انسیکیور فیر کر رہے ہیں اس لیے کہ جو نفرت اب آپ بھاہ رہے ہیں اس کا کوئی ریکشن تو آئے گا نا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسلم حکمرانے میں رول پلے کیا ہے اب دیکھیں نا وہ آئی سی ہے کیا مزاق ہے مطلب ہماری مسلم دنیا کے ساتھ کیا آپ نے اس کے ساتھ اس کا نتیجہ اس سے نکالنا ہے تو اس لیے کہ آپ دینے کے لیے ایک انٹرنیشنل کوٹوں کے ساتھ ایک کلیشن کے طور پر اوپنیٹ ہو رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مسلم دنیا میں حکمرانوں کے خلاف بھی نفرت ہے اور بڑی طاقتوں کے خلاف بھی نفرت ہے یہ ایک جس کو ہمیں سنوینا چاہیے ہماری مسلم جو لیڈرشپ ہے کہ اگر انہوں نے ایک جوائنٹ قسم کا رول پلے نہ کیا اور مسلم دنیا کے جو تحافظات ہیں اس کے پر ایک بڑا رول پلے کر کے کھڑے نہیں ہوتے تو پھر یہ مسلم دنیا بھی ہے یہ اپنے مرضی کے فیصلے کرے گی چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ اگر میں بندوق اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھائیں گے تو آپ کیا کر لیں گے ناظرین یہ جو گفتگو سلمان عابد صاحب نے کی ہے مجھے تو بڑا خوف اس سے لگ رہا ہے ان کی ایک بات میں بہت وزن ہے اور میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی قیادت کو مسلمان قیادت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اس نے تو اپنا کام کر دیا ہے اس نے تو امریکی معاشرے میں نفرت کا بیج مسلمانوں کے خلاف وہ دیا ہے وہ جیتے یا نہ جیتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بہت خوفناک بات ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن اگر سلمان عابد صاحب کی بات کو تھوڑا وزن بھی دیا جائے تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ٹرمپ جیتے یا نہ جیتے اب امریکن سوسائٹی میں مسلمانوں کے لیے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہمارا جو تیسرا موضوع ہے کیا اس کی وجوہاتیں اس کو پرتبات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن ترکی ہمارا برادر ملک ہے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ تاریخی ہیں آج کل بزنس کے اعتبار سے بھی ہمارا سب سے بڑا پارٹنر ترکی ہے چائنہ کے بعد تو وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ یہاں محسوس بھی کیا جاتے ہیں اور اس کا اثر بھی یہاں تک پہنچتا ہے لیکن فوجی بغاوت کی ناکامی کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس انقلاب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اور دنیا کی انٹرنیٹ کی سائٹس کے اوپر بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک نہیں مرے ہیں مجورٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارا پلینڈ کو تھا اس لیے ناظرین میں آپ کے ساتھ یہ تو ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فوج ایک دفعہ بیرکوں سے باہر آ جائے تو پھر اس کو نہتے عوام پکڑ پکڑ کے مارتے ہوئے بیرکوں میں واپس کہیں نہیں پھیجتے یہ تو افریقہ جیسی بنانا ریپبلکس میں نہیں ہوتا ٹرکی فوج کی فوج تو بہت بڑی فوج ہے لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم فیصلہ دیں کہ یہ کوو ٹھیک تھا یا غلط تھا لیکن وہاں اس کوو کی اٹیمٹ کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوو سے زیادہ خطرناک ہے یہ میں محسوس کر سکتا ہوں اور اسی لیے یہ سوال لے کے میں اپنے مہمانوں کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جس شدت سے آرمی کو پرچ کیا جاتا ہے جس طریقے سے پہلے سے لسٹیں بنی ہوئی ہیں کوو کے تین دن کے بعد اسی ہزار بندہ گرفتار ہو چکا تھا یہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے یہ لے کے چلتے ہیں جناب آپ تو کیونکہ اس کے بغل میں واقع ایران میں انبیسٹر رہے ہیں اور پھر آر سی ڈی کے حوالے سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے مجھے معلوم ہے ایسیو کے حوالے سے بھی آپ کا کافی کنٹریبیشن ہے مجھے بتائیے ترکی کا منظر نمہ کیا ہے بڑا تشویشناک ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کا تاریخی پسے منظر بھی دیکھنا چاہیے کہ ترکی میں ایک جو کمال عطا ترک نے اس سیکلورزم کی لیگیسی چھوڑی ٹھیک ٹرکیش آرمی ٹرکیش آرم فورسز اس کے گارڈین سمجھے جاتے تھے کنان ہے وہ ہمارے پاس ایکزمپل ہے اس میں بڑے اس کی وجہ سے انہوں نے مختلف آقات میں اپنی حکومتیں بھی بدلیں اور آئین میں اس کا بقاعدہ ذکر تھا کہ سیکلورزم کی جو گارنٹر ہے وہ آپٹر کے شارف فورسز ہیں ٹھیک جو اب نکال دیا گیا ہے جب سے اردگان صاحب ہے اس کے بعد جو امینڈمنٹس آئیں تو اس میں یہ بھی ایک امینڈمنٹ کر کے اس کو بدل دیا گیا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سوسائیٹی میں اس ملک میں ایک فنڈامینٹل ایک کنٹرڈکشن ہے وہ لوگ وہ سیکلور طبقہ جو کمال عطا ترکی لے کسی کو لے کے چل رہے ہیں اور جو اردگان اور ان کے جو پیڑی سیسز ہیں وہ ایک چیز انہوں نے چلائی ہے جس میں ہم نے اتیاطاً اس کو لبرال اور کنزروریٹیو کہا ویسے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فنڈامینٹلیزم ہے چلے لیکن میرا خیال میں کہ اردگان صاحب کے جو ویوز ہیں وہ میں ادھر اتنا آگے نہیں جاؤں گا کہ فنڈامینٹلیزم لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ہر کام ٹھیک ہے اس میں غلطیاں بھی انہوں نے کی ہیں اور ابھی بھی شاید ہو رہی ہیں ان سے تو بارال فنڈامینٹل ایک تو کنفلیکٹ یا کنٹرڈکشن یہ ہے ان کی سوسائیٹی میں ٹھیک اور وہ مختلف اوقات میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے اور یہ کوو وز ون ساتھ ای ریفلیکشن وہ ریفلیکشن تھا جس میں میرا خیال میں کووکہ جو پلینرز تھے جو اس کے سپانسرز تھے یا جو اس کے سپانسرز تھے وہ سیکلرز جو اس کی ہے لیگیسی اس کے حمایتی تھے اور اس کو جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ عوام میں وہ لوگ ہیں جو اردوگان کی جو ویوز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایک تو ہی ہے دوسرا میں دیکھنا چاہیے کہ ٹرکیش آرنٹ فورسز کا ویسٹن ایک نیٹو کے وہ ممبر ہے اس لیے نیٹو کے جو فورسز ہیں نیٹو گورنمنٹس جو ہیں نیٹو جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ دہائیوں سے ان کے بڑے گہرے ایک لنکس ہیں which is natural مطلب ہے it's nothing surprising کہ آپ نیٹو کے ممبر ہیں تو نیٹو کے ممبر ہیں یورپی انیون شامل حصہ بن جاتے ہیں تو اس اس لیے ان اس ان ممالے کی افواج کا ان ممالے کی گورنمنٹس کا ٹرکیش آرنٹ فورسز بڑا گیرہ اثر تھا اور ہے اور اس کو ہمیں سمینا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے مقابلے آپ دیکھیں گردو گانسہ نے مختلف ایسے سٹیپس لیے جو ویسٹن پاورز کو پسند نہیں تھے مثلاً اسرائیل کے اوپر انہوں نے مختلف موقعات میں ایسے بیان دیئے ایسے سٹیپس دیئے جو نا امریکہ گزمیں اسسسسنس جو بیجی ہو آپ کو یاد ہے وہ ایک شپ کا حادثہ بھی ہوا اور اس کو نا امریکہ نے پسند کیا نا یوروپین یونین یوروپین یونین نیشنز نے پسند کیا تو یہ دوسرا ایک ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کی جو پالیسیز تھی جو جو ہیں وہ امریکہ یا ویسٹن پاورز کے پسند کے مطابق نہیں تھی اور تیسری پھر چیز ہے جو یہاں پہ میڈلیسٹ میں جو سیچوئیشن ہے اس میں انہوں نے گھائے بھگائے مثلا جب اراک پہ حملہ ہونا تھا تو انہوں نے آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے ان سے مانگی تھی پرمیشن کہ وہ ترکی میں سے ہو کے اراک پہ حملہ آور ہو سکیں اور ترکیش پارلیمنٹ ترکیش ایر بیسیز یوز کر کے تو وہ ترکیش پارلیمنٹ نے ریزولیشن پاس کی اس کو انہوں کیا بعد میں اس میں کچھ تبلیل لی ہوئی لیکن کئی موقع ایسے یعنی تو اس کی زیر سرکت ایسی موقع ہے جس پہ انہوں نے ایسی پوزیشن لی ایسے فیصلے کی جو نہ امریکہ کو پسند آئے نہ دوسرے یوروپین ممالک کو پسند آئے تو یہ بھی ہمیں چیزیں یاد رکھنی چاہیے پورے پرسپیکٹیو میں ہمیں دیکھنا چاہیے چوتھا چیز میں جو آپ کہنا چاہتا ہوں یہ ایک فلسوفیکل چیز ہے آپ کو یاد ہوا کہ ایک ہنٹنگٹن صاحب تھے پروفیسر ہنٹنگٹن انہوں نے کتاب لکھی تھی Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order اس میں جو ان کی ریکمینڈیشن ہیں وہ بڑی پڑھنے والی ہیں بات کا چونکہ پرانے کتاب ہوگی اس کو بیس اکیس سال ہوگئے ہیں وہ اس میں جو ریکمینڈیشن میں یہ ہے کہ ویسٹر سیویلائیشن کی جو ویلیوز ہیں they are at fundamental variance from the Islamic values and therefore there is a fundamental contradiction between the two یہ contradiction آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے اور ویسٹر سیویلائیشن کا مفاذ اسی میں ہے کہ اسلامی سیویلائیشن اور مسلمانوں والے کو کمزور کیا جائے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہندو سیویلائیشن کے ساتھ اتحاد کریں یہ ان کی کتاب میں ریکمینڈیشن اس کا مطلب یہ ہوا امیسل صاحب میں آج پہلی دکھر ناظرین آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں ہمیں یہ تاثر تھا ہمیں یہ یقین بھی تھا کہ جو مسلمانوں کی بربادی اور خاصتہ سے مسلمان ملکوں کی بربادی ہے اس کی بنیاد نیو ورڈ آرڈر کی وہ پولیسیز ہیں جو پھر نیو کون کی پولیسیز کی صورتحال میں بھی ہمارے سامنے آئی کہ مسلمانوں کی بڑی اکائیوں کو ڈیوائیڈ کر کے چھوٹا کر کے چھوٹی اکائیوں میں اٹھا دیا جائے ان کی جو تریڈیشنز ہیں جو ان کی بنیاد ہیں ان کے فیت کی اس سے اٹھا دیا جائے یہ بہت حد تک ہو چکا ہے پورے ایک پروگرام کا موضوع ہے اس کے اوپر قصیبت بات میں بات کریں گے نہیں ہے سر آپ دیکھیں جو آپ نے ڈیموکرٹک موڈل بنایا ہوا ہے اس کو آپ ڈیموکرٹک طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیابلنٹ کی میٹنگ نہیں کرتے آپ مجھے بتائیے ہمیں ملی جاتے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں جب آپ نے ویکم کیا وہ ایک فیر ہوتا ہے ترکی کے باتے نے ان کو ایک موقع پروائیڈ کیا انہوں نے کہا لو جناب اب تو پکرے ہو اس موقع کو فائدہ ہوتا ہے اب بات پر سکھل دیوالہ کریں کہ پاکستان میں اگر فوج اس طرح کی سوچ رہی ہے تو وہ نہ سوچیں کیونکہ عوام وہاں پر یہ کریں گے آپ دیکھئے دو دن تین دن تک یہاں یہ جشن ملائے جاتا رہا کہ جمہوریت جیت گئی اور عوام جیت گئے اور بڑے بڑے کولومسٹوں نے اس کے پر قالم لکھے چوتھے دن ان کو پتا چلا کہ نہ وہاں جمہوریت جیتی ہے نہ وہ عوام جیتے ہیں وہاں تو ایک اور چیز ہوئی ہے جس کے ابھی ہم بات کر رہے ہیں دیکھئے جس طریقے سے پھر اردوان نے اس کو ریسپونس کیا ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس لئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں پھر اپنے سٹیوٹر بند کر دیا پانچ سو جنرلسٹ ریسٹ ہے اور یہ کون ہے جن کے بارے میں آپ کو فیرس تھا اردوان کو بھی فیرس ہے لگی ان کی جو تکیش جو میں اسو کہہ رہا تھا کہ ان کی ان کو کرپشن کے الزامات تھے ان کی جو پرسیکیوٹر تھے آپ کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ بھٹو کی طرح سے وہاں بھی اردوان نے ایک طرح کا سویل مارشاللہ لگا دی میری بات سنوے نا وہ پرائی میسٹر جو پرائی میسٹر تھے وہ تو پپٹ تھے وہ تو پشلے ایک سال سے ہی کام کر رہے تھے کہ ساری پادر جو ہے وہ پرائی میسٹر سے شیفٹ کر کے پریسیدنشل ستم کی طرف لگے جارہے تھے اس لئے وہ کرتو بلے گا اچھا ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ گل صاحب ہوتے تھے وہ کہاں چلے گئے ان کی جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ آئیے آستہ آستہ ان کے ساتھ آؤٹ ہو گئے یہ گولنم جو ہے پہلے ان کے ساتھ تھے وہ لانے والے تھے اب یہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے اس پوریس کے ایک مغالف ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھئے ایک مسلم معاشروں کے اندر وہ طاقت آتی ہے جب اس کے پر تو وہ طاقت آنے کے بعد اس کو وہ آپریٹ کرتے ہیں تھروٹی کی میاں کے اوپر وہ دکٹیٹر بن جاتے ہیں وہ سویل دکٹیٹر یہ وہ بن جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے رسپونس کیا ہے اردوان نے میں آپ سے ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر اردوان کا موقف مان لیا جائے کہ اس کے پیچھے گولن تحریک ہے ساری کے ساری تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اردوان کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ جوڈیشری میں فوج میں میڈیا میں ایڈوکیشن سیکٹر میں ہر سیکٹر میں اگر ان کا اتنا ہی اثر و نفوز ہے تو پھر آپ حکومت کس بات کی کر رہے تھے کیونکہ تو ایک طرح کا کر رہے ہیں وہ جب بھی بات جنرل صاحب نے کی بالکل ٹھیک دیکھئے کچھ ارسے پہلے تک ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ترکی ایک اسلامی موڈل ہے بار بار ہم کہتے ہیں ہماری اسلامی تحریکے بھی اور ہمارے باقی لوگ بھی ترکی ایک موڈل ہے اب اس کو تقسیم کرنے بھی سازش ہوئی ہے میں کتا کلامی کر رہا ہوں یہ بتائیے یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا ایک شن پوسیبل ہو سر ٹھیک نہیں ہوگا APP PNV آپ مجھے بتائیے ابھی تو آپ نے چیزیں بن کر دیا آپ تول میڈیا بن کر دیا سارا کا سارا آپ تو خیال ہے کہ وہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ستائیسو جاجیس کو آپ باہر نکالیں گے تو dbc میں اس کا نیکشن نہیں ہوگا آپ کا خیال ہے کہ فوج میں سے جب لوگوں کو نکالیں گے تو اس کا نیکشن نہیں ہوگا آپ کا خیال ہے کہ جب میڈیا بند ہوگا تو اس کا رییکشن نہیں ہوگا اور یہ میں انتباع کر رہا ہوں بخائی صاحب آپ کے پوراں میں آپ دیکھئے گا کہ اس کا رییکشن بہت سخت ہوگا اور میں تو بلکہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں ہوا نہیں ہے بلکہ اب جو کیوں ہوگا وہ زیادہ خطرناک ہوگا وہ زیادہ بروٹل ہوگا کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے بیہر کیا ہے اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بقاعدہ میں اس میں انٹرنیشنل کونسپارنسی کو بلکل آؤٹ نہیں کرتا یہ اس کا اس کے پورا حصہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر ایک تقسیم پیدا کی ہے مسلم دنیا کے درے اب آپ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھا سیکولر اور نون سیکولر کے درمیان اب وہاں ایک اور یہ کہ جو اردوان تھے اور گورنل تھے یہ تو ایک ہی تھے نا آپ نے ان کے درمیان بھی تقسیم پیدا کر دی ہے ایک طرح سے اپنے اندر تقسیم پیدا کر دی ہے نا اس لیے یہ کہنا کہ جی اس کا کوئی ریاکشن نہیں آئے گا میں سمجھتا اس کا ریاکشن آئے گا اور اردوان بہت تیزی سے اپنے ایجنبے کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کوئی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں جتنا اس وقت وہ ہارڈ لائن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مجھے لگتا ہے کہ انٹرنلی ترکی کی پولیٹکس میں امپیکٹ ہوگا اور اس کا ریاکشن آئے گا اور وہ ریاکشن ان کے حق میں نہیں ہوگا میرے خیال سے یہ ترکی کی مثال جو ہے یہ ایجپٹ کے بعد دوسری ہے یعنی ایجپٹ میں بھی تو یہی کچھ ہوا نا کہ پہلے انتخاب نہیں ہونے دے رہے تھے پھر انتخاب ہوئے پھر ایک خاص قسم کی جماعت جو ہے وہ برسے اقتدار آگئی پھر فوج نے دوبارہ سٹائک بیک کیا اور وغیرہ وغیرہ صرف یہ ہے کہ ایجپٹ میں فوج کا جو کوئی ہے وہ سکسیڈ ہوا یہاں ابتدائی طور پر ناظرین ہم گھتر کر رہے تھے تین موضوعات پر ایک تو یہ کہ کشمیر میں سولان روز سے کرفیو ہے اور وہاں کے عوام جو ہے قسم پرسی کی حالت میں کسی کے پیٹ میں کوئی درد نہیں اٹھتی سب جو بھی ہومن رائٹس کے چیمپئن ہیں وہ یا سو رہے ہیں یا نشے کی حالت میں ہیں دوسری بات ہم نے کی کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ نے جو کچھ بیج بو دیا ہے نفرت کا مسلم امہ کے درمیان اور امریکنز کے درمیان وہ آج نہیں تو کل رنگ ضرور لائے گا اور تیسرا موضوع ہمارا تھا کہ ترکی کے اندر جو بغاوت ہوئی ہے اس میں جو کچھ صورتحال ہمارے سامنے ہیں وہ میرے پرڈیوسر جو ہیں بڑے ظالم ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بات آپ یہ کہیں کہ اگر نیٹسل منڈیلہ کی طرح وہ عام معافی کا اعلان کر دے تو شاید ان کی پاپولارٹی بڑھ جاتی یہ بھی برکل ٹھیک ہے دوسری طرف انہوں نے میری کریکشن یہ کی کہ صرف پرائیم میسٹری نہیں جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں یہاں پنجاب کی اسمبلی میں بھی چیف مسٹر صاحب نہیں جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ میرا نہیں ہے یہ میرے پرڈیوسر کو آپ دیجئے گا وقت ختم ہو رہا ہے اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ